موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد حضراتِ کرامی پھر وہابیوں کا وہی گھسا پیٹا سوال جو عام لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے اور وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ علماء جو ہے اس کا جواب دیتے رہیں اور اس کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا تھا لیکن ایک پوسٹ ہمارے کسی بھائی نے بھیجا ہے اس میں ساپ پہلی پوسٹ کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ درسِ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا نمبر ایک قبروں پر عرص میلے لگانا حرام ہے اور ابو دعوش شریف حدیث نمبر دو ہزار بھی آلیس اب اس سے کیا ہے چھوٹی چھوٹی پوسٹ بناتے ہیں اب ہمارے بھائی ان کو علم نہیں ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ تو عدیث کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قبروں پر عرص لگانا میلے لگانا عرص منانا یہ بلکل حرام ہے حالانکہ صاف طور پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قبروں پر جو عرص منانے کے حوالے سے جو احادیث بیان کی گئی ہے اس میں یہ احادیث یہ لفظ ذکر ہے کہ لا تتخذو قبری عیدن یعنی میرے قبر کو عید نہ بناو یعنی یہاں پر میلے نہ لگاؤ اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ عید میں میلے لگا جاتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر تم میرے قبر پر اس طریقے سے نہ کرو کہ اکھٹے نہ ہو جمع نہ ہو اس کو اعتراض کرتے ہیں لا تتخذو قبری عیدن میرے قبر کو عید نہ بناو یہ ابودعو شریف کی حدیث ہے اب اس سے وہ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبروں پر ارسل منانا میلے لگانا جمع ہونا یہ سب کیا ہے حرام ہے حالانکہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید سے مراد جو آپ نے میلہ لیا ہے اور میلے میں لوگوں کا جمع ہونا مراد ہوتا ہے یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے کہ عید سے مراد میلہ لگانا ہے اگر آپ کہیں گے کہ عید سے مراد جمع ہونا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ تنہا تنہا آنا جائز ہونا چاہیے پھر یعنی اگر کوئی اکیلے اکیلے آئے زیارت کرے تو یہ جائز ہونا چاہیے تمہارے قول سے ہی تمہاری تردید ہو رہی ہے عید کے دن جو ہوتی ہے نا وہ خوشیہ منائی جاتی ہے اور اس دن کیا ہے مکانات وغیرہ کو سجایا جاتا ہے کھیل کود بھی ہوتے ہیں اس دن عید کے دن تو یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتخذو قبری عیدہ یعنی میری قبر کو عید گا نہ بناو تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری قبر انور پر حاضر ہو تو جس طرح تم عید کے دن کھیل کود کرتے ہو اس طریقے سے نہیں بلکہ قبر پر جب حاضر ہو تو باعدب ہو کر حاضر ہو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ وہاں پر شور کھیل کود نہ ہونا کیونکہ وہ ایک قبر ہے اور قبر سے تم آخرت کی یاد دلاتی ہے تو تم عید کی طرح اس کو نہ منانا یعنی کھیل کود نہیں کرنا شور و گل نہیں کرنا بلکہ تم کیا کرنا بلکل عدب و احترام کے ساتھ تم وہاں پر حاضر ہو جانا یہ مراد ہے اور تم اس سے میلا اور کھیل کود مراد لے رہے ہو یہ تو جہالت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ معنی مراد ہے اور دوسرا معنی یہ مراد ہے کہ عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے عید جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سال میں ایک مرتبہ میری قبر کے پاس نہ آنا بلکہ ہمیشہ یہ خواہش رکھنا کہ تم میری قبر کی زیارت کرتے رہو جس طرح تم سال میں ایک مرتبہ عید اور میلے لگاتے ہو وہ ایسا نہیں بلکہ تم ہمیشہ ریگولر تم میری قبر کی زیارت کرتے رہو کیونکہ اگر تم میری قبر کی زیارت کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے نیکی آتا فرمائے گا یہ ہے مراد دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشکاس شریف کی حدیث ہے باب نمبر ہے بابو اسباتی عذاب القبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیر نکیرین جو ہے سوال کرتے ہیں مومن بندے سے اور وہ مومن بندہ سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ منکر نکیر کیا کہتے ہیں نم اس کا معنی یہ ہے کہ اس دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا اب ذرا دیکھئے کہ اب وہاں پر جو عروض کہا گیا ہے وہ اس لئے عروض کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوتی کیونکہ اس دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارکہ دیکھتا ہے وہ عرص ہوتا ہے اسی دن دوسری چیز یہ ہے کہ عبداللہ ابن عبی شعبہ کی حدیث ہے مصنف ابن عبی شعبہ میں کتاب و باب و زیارت القبور کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابن عبی شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور اس کو تفسیرِ قبیر اور تفسیرِ درِ منصور میں بھی اس بات کو روایت کیا گیا ہے کہ ہر سال آپ شہدائے قبر پر جو احد شہدائے احد کی قبر پر آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے تشریف لے جاتے تھے اس سے یہ پتا چلا کہ اُر سے منانا اور وہاں پر جا کے اکھٹا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات واضح کر دیا کہ میلے جو ہوتے ہیں یہ بالکل کھیلو کود کے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہ جاؤ بلکہ اس طریقے سے جاؤ جیسے کہ تم اللہ اس کا ذکر کر رہے ہو تو تم جو اس احادیث کی بنیاد پر کہتے ہو کہ اُر سے لگانا میلے لگانا یہ حرام ہے تو پہلے تم احادیث کو سمجھو دوسرا اس نے اس پوسٹ میں یہ جواب دیا ہے کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے یہ اس نے صحیح مسلم حدیث نمبر 971 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا حرام ہے اب ذرا بتاؤ مجاور کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتائیے کیا قبروں کی دیکھوال کرنا حرام ہے اگر قبروں کی دیکھوال کرنا حرام ہے تو پھر زیادہ تر آپ اٹھا کر دیکھیں احادیث مبارکہ کہ زیادہ تر صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے مجاور کس کو کہتے ہیں یہ آج ہماری زبان کا لفظہ ہے مجاور کہ اس کو مجاور کہا جاتا ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر بیٹھتے تھے تو یہ بیٹھنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے کیونکہ قبر کے پاس سے گزرنے میں جب اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرتا ہے تو قبر کے پاس بیٹھنے میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نیکی عطا کرے گا یہ بتائیے آپ اور احادیث میں یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت و تجلیات کی برسات عطا کرتا ہے تو اگر کوئی بزرگان دین کی محفلوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محفلوں میں جو رحمت و انوار کے تجلیات اتارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتارنے کی وجہ سے اس شخص کے اوپر بھی رحمت و تجلیات کے انوار اتارتا ہے جو اس کے بغل میں بیٹھتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آج جو قبروں پر مجاور بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اس قسم کے مجاوروں کا بیٹھنا اسلام اجازت ہی نہیں دیتا مجاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قبروں کی دیکھ بھال کرنے والا اس قبروں کو صاف سترا کرنے والا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قبر کسی عام لوگوں کی نہیں ہے بلکہ یہ قبر جو ہے نکسی خاص ہے اور اللہ کے ولی کی عظمت و احترام کے خاطر اللہ کے ولی کی عظمت و احترام کے خاطر اگر کوئی شخص قبر کے اوپر اگر بتی جلا رہا ہے اوپر کا مطلب قبر پر نہیں بلکہ قبر کے آزو بازو چراغ رکھ رہا ہے چادر چڑا رہا ہے تو ان کی عظمت کے لیے یہ سب کامے کرنا بلکل جائز اور بلکل جائز ہے تو ایسے ہی اگر کوئی قبر کے پاس بیٹھ کر کے ان کی عظمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس کو تم لوگ آج مجاور کہتے ہو تو کون سے احادیث میں ہے کہ مجاور بٹھانا حرام ہے ایک احادیث تم نے جو یہ احادیث پیش کیا نا ذرا میرے پاس بھی ہے مسلم شریف ذرا مجھے لا کر کے بتاؤ تو وہ احادیث کہاں ہے کہ قبروں پر مجاور بٹھانا حرام ہے تم نے احادیث کو ٹیڑ میڑ سے کر دیا تم کو احادیث نہیں معلوم کہ آخر کیا بات ہے تو لہٰذا مسلمانوں ان کے بہکاوے میں نہ آنا تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قبروں پر کیا کرنا دیے جلانا یہ حرام ہے اور اس کی دلیل انہوں نے نصی شریف حدیث نمبر دو ہزار سیتالیس دیا ہے قبروں پر دیے جلانا کیا ہے حرام ہے دو ہزار سیتالیس اس کی دلیل دیا ہے اب میں آپ کو بتا دلتا ہوں عام مسلمانوں کی قبر پر عام مسلمان یہ ذہن میں رکھنا عام مسلمانوں کی قبروں پر ضرورت یعنی ضرورت کے اعتبار سے اور اولیاء اللہ کے مزارات پر عظمت اظہار عظمت کے لئے چراغ روشن کرنا یعنی دیے جلانا یہ کیا ہے بالکل جائز ہے جیسا کہ ایک کتاب ہے حدیقِ ندعیہ جو شرح ہے طریقِ محمدیہ کی اس کے دوسری جلد صفحہ نمبر چار سو انتیس میں ہے وہ انتیس میں ہے فرماتے ہیں اس کی عبارت عربی عبارت ہے اس کا ترجمہ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فرمایا گیا ہے کہ قبروں پر چھراغ لے جانا بیدت ہے قبروں پر چھراغ لے جانا کیا ہے بیدت ہے اور مال کا ضائع کرنا ہے مال کا ضائع کرنا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی طرح بزازیہ میں ہے یہ تمام حکم جب ہے جبکہ فائدہ نہ ہو یعنی کسی کو اس سے کیا ہو فائدہ نہ ہو لیکن اگر کسی قبر کی جگہ مسجد ہو یا قبر راستے پر ہو یا وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو یا کسی ولی یا کسی محقق عالم کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کر لیں اور وہاں اللہ سے دعائیں کر لیں تو چراغ جلانا جائز ہے یہ تو طریقہ محمدیہ میں صاف طور پر ذکر کی گئی ہے تو لہٰذا کیا ان کو نہیں معلوم تھا تم ہی ایک بہت بڑے محدیس بن گئے جو اپنے سے احادیث کو لے کر یہ محدیس تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تعظیم کے لیے ہے تو جائز ہے کہ انما یعمرو مساجد اللہ اس کے تحت اللہ ما صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس قندیلیں قبر کے اوپر نہیں قبروں کے پاس قندیلیں یعنی چراغیں اور ممبتیاں جلانا ان کی عظمت کے لیے چونکہ ان کا اس کا مقصد ہے لہٰذا جائز ہے لہٰذا جائز ہے اور اولیاء اللہ کے لیے تیل اور ممبتی نظر ماننا تاکہ ان کی عزت کے اظہار کے لیے ہے ان کی قبروں کے پاس جلائی جائے گی تو یہ بھی جائز ہے اس سے منع نہیں کیا جائے گا اللہ ما نابلیسی علیہ الرحمن اپنے رسالہ کشف النور ان اصحاب القبور میں یہی مفہوم لکھتے ہیں کہ ممبتیاں وغیرہ جلانا کیا ہے بلکل جائز ہے اب ذرا یہ بتائیے کہ لوگ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے یا ایسا جلایا جائے تو یہ بلکل حرام ہے اور احادیث بتا رہے ہیں یہ آپ نے احادیث کو سمجھائی نہیں آپ نے احادیث کو سمجھائی نہیں احادیث کو اگر سمجھتے تو اس قسم کی گفتگو نہ کرتے کیونکہ آپ جن احادیث کو لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے قبر کے اوپر ممبتیاں جلا کر اس کی پوجا کیا کرتے پوجا کیا کرتے تھے یہود و نصارہ اس کی پوجا کرتے تھے کفار و مشرقین پوجا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس قسم کی پوجا ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر اس کو بلکل حرام و ناجائز قرار دے دیا جائے تاکہ لوگ کیا ہے اس کی گناہوں سے اور اس کی بے حرمتی سے بچے مگر تم نے اس احادیث کو لے کر کے اس پر ٹھوک دیا ہے اب اگر ہم اس کا جواب دے دیں گے تو آپ پھر ایک اعتراض کریں گے کہ یہ تو اسراف ہے ارے اسراف کس کو کہتے ہیں عظمت کے اظہار کے لیے کوئی چیز اسراف نہیں ہوتی یعنی کوئی اگر عظمت کا اظہار کیا جائے نا تو اس کے لیے کوئی چیز اسراف نہیں ہوتی اگر کسی ولی کی تازیم ہو رہی ہو تو اس تازیم کی عظمت کے لیے اس کا کرنا بالکل جائز ہے تیسرا آپ چوتھا آپ نے یہ کہا ہے کہ مسلم شریف کی خبروں کو پکا بنانا حرام ہے پکی قبر بنانا حرام ہے اس پر میں نے کریں آٹھ نو منٹ کا ویڈیو بنایا ہے کہ قبر کو پکا بنانا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے میری دوسری ویڈیو آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ پکی قبر بنانا آیا جائز ہے یا حرام ہے میں نے اس کا جواب دیا تھا اور بہت سارے اس پر میں نے احادیث کا حوالہ دیا ہے اس میں آپ اس کو دیکھ لیں پانچویں بات ہے قبروں کو اس کو سجدہ کرنا حرام ہے ہم کہاں اس کو جائز کرتے ہیں کون ہے اہل سنت کا مسلمان جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے عبادت کی نیت سے اگر سجدہ کر رہا ہے تو کفر ہے شرک ہے اور اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے ہم کبھی اجازت نہیں دیتے اور ہمارے علماء اہل سنت نے کبھی بھی قبروں کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ قبروں کے اوپر لکھنا یہ حرام ہے کون لکھتا ہے قبروں کے اوپر آپ بتاؤ ایک آدمی لاکر کے بتاؤ جو قبروں کے اوپر لکھ رہا ہے وہ جو تختی وغیرہ ہوتی ہے وہ قبر نہیں ہوتی وہ ایک نشان ہوتا ہے جو قبروں کے اوپر نہیں ہوتی قبروں کے بگل میں ہوتی ہے اور ایک نشان کے لیے کہ اس کو لکھا گیا اور نشان کے لیے قبر کی پہچان کے لیے لکھنا بالکل جائز ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ قبر کے بگل میں پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں پر قبر ہے تو اگر کوئی وہاں پر لکھ رہا ہے قبروں کے اگر بگل میں پتھر رکھے کیا تم نے اس کو قبر سمجھ لیا یہی تو سب سے بڑی تمہاری جہالت ہے کہ تم نے اسے قبر سمجھ لیا قبر کہتے ہیں اس گڑے کو جہاں پر مردے رکھے جاتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے اوپر کے پتھر کو تم نے قبر کر سمجھ لیا تو لہٰذا ایسے بے وقوف کی باتوں کو پھائلا کر کے عام نہ کرو اور اپنی جہالت کو لوگوں کے سامنے نہ بتاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں جو تمہاری جہالت کو لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو علماء اور سنی حضرات ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جہالت ہے اور ان کی باتوں پر ہمیشہ نہ آئیں بلکہ کیا ہے ان کی باتوں سے پرہیز کریں مولا تعالی ہمیں سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم